موسیقی ناظرین ہم آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث نبی سنا رہے تھے کہ اس میں اللہ کے سوال نرشاتن لوگو ہم سن لئی سلہنہ کفارہ پانچ گناہ ایسے ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں انسان یا تو ان کو چھوڑ کر کے صدق دل سے توبہ کریں اور نہیں تو اسے جہنمی میں جانا ہے نمبر ایک ہم نے بتایا شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو کسی کو قتل کرنا نمبر تین السحر جادو کرنا اور جادو کروانا یہ گناہ بالکل آج عام ہو گیا ہے جادو کرنا اور جادو کروانا جادو اسلام میں حرام ہے جادو کس کو کہتے ہیں انسان کچھ جنتر منتر پڑھے کچھ شیطانی عمل کی ملاوت ہوتی ہیں پھر اس سے شیطان سامنے والے کو تکلیف دیتا ہے یہ ہے جادو اب وہ جادو کا سب سے بڑا اثر انسان کی صحت اور نمبر دو میاں بی بی کے درمیان تعلقات کا خراب ہونا یو فررکو نبین المر اوہ سو جی قرآن پاک نے بیان کیا تو جادو کرنے جادو کروانے سے بچیں یہ جادو کبھی جنتر منتر کی شکل میں ہوتا ہے کبھی تعویز گنڈوں کے شکل میں ہوتا ہے کبھی ہندو دیتا ہے کبھی بڑا دار ہی رکھنے والا ملہ مسلمان بھی دیتا ہے لیکن کردار سب کا ایک ہوتا ہے یہ جادو گری ہے مثال کے طور پر اگر کوئی تعویز لے دیتا ہے کہ بھئی تعویز لیتا ہے بھئی فنا میاں بی بی میں بڑی محبت ہے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں میں لڑائی ڈالیں یا ساس بہو میں بڑی محبت ہے ہمارے گھر بنے اس کے گھر کا سکون ہم برباد کریں کبھی گھر کے اندر ایک دوسرے سے ماں سوچتی ہے کہ بی بی جب سے آیا ہی بیٹا ہمارا اسی کو ہو گیا ہمارا خیال نہیں کرتا تو ماں چاہتی ایسی تعویز دو کہ درہ ان کے اندر فوٹ پیدا ہو جائے تاکہ بیٹا ہمارا پھر وفادار بن جائے نام دیتے ہیں یہ جادو ہے کرنا کرانا سب حرام اور یہ جو لکھ لکھ کر کے دیتا ہیں وہ وقت کا جادو گھر ہے اور اسلام نے جادو کو حرام قرار دیا اور جادو گھر کی صدا قتل قرار دیا ہے اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے جادو کریں نہ کرائیں کسی کو اللہ تعالی اس سے بچائے چوتھا گناہ نمبر ایک شرک نمبر دو قتل نمبر تین جادو گھری نمبر چار بہت المؤمن بہت المؤمن کسی مؤمن پر بہتان تراشی کرنا بہتان کیا ہے کسی پر جھونٹا الزام لگا دینا اس نے یہ کیا حالانکہ کیا نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو ایمان والوں بچاؤ انسان پر بہتان نہ لگائیں نہ چوری کا نہ بے ایمانی کا جب تک اس نے کوئی چیز کی نہیں سو فیصد آپ کو معلوم نہیں پڑتا تب تک آپ کسی کے پر کوئی الزام نہ لگائیں اور سب سے بڑا الزام بہتان کیا ہے کسی پر مرد پر یا کسی عورت پر زینہ کا الزام بہتان لگانا لیکن بہتان وسیمانہ ہے بہت المؤمن کسی مؤمن پر بہتان لگانا بہتان تراشی کرنا یہ بھی بترین گناہوں میں سے ہے لئی سلہن کفارہ ان پانچ گناہوں میں سے اللہ سل نے قرار دیا جس گناہ کا کوئی کوئی نیک عمل کفارہ نہیں ہو سکتا کسی نیک عمل سے ماف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اس کو چھوڑ کر کے توبہ نہ کر لے نمبر پانچ آپ نے انشاءت رمائیا جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال ہڑپ کرنا جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کرنا کسی کا حق دبا لینا جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیج کے کسی سے قیمت لے لینا یہ بترین گناہوں میں سے ہے ہمیں ایسے گناہوں بچنا چاہیے شرک باللہ قتل نفس اور اسی طرح سے جادوگری اور بہتان تراشی اور نمبر پانچ ہے یمینن شابرن یکتتے و مال امرئی مسلمین کسی بھی مسلمان یا کسی انسان کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر لینا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم قسم کھا لیتے ہیں حالانکہ یہ ایمان کا دین کا بیچنا ہمیشہ اپنے آپ کو سمحا لوں اپنا کوئی حق درہ کم ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن جھوٹی قسم کھا کر کے نہ اپنا مال کسی کو بیچو نہ کسی کا مال ہڑپ کرو جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا حق نہ ہڑپ کرو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا کوئی کفرہ نہیں اور سب سے بڑی چیز کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بدلہ دینا ہی ہے اور وہاں جو بدلہ ہوگا ہماری نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہیں اسی لیے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا خبردار خمسن لئی صلحنہ کفارہ یہ پانچ عمل نہایت خطرناک ہیں ان سے آپ نے آپ کو بچاؤ چونکہ ان پانچ عمل میں سے کوئی ایک عمل تم نے کیا تو تمہارے زندگی بھر کے نیکیاں کبھی ان گناہوں کو معاف نہیں کرا سکے گی تمہیں ہمیشہ بچنا ہے اور یہ عیشِ گناہ ہیں ان میں سے بہتوں کو تعلق حقوق العباد سے ہے حقوق العباد جو ہوں گے وہ معاف نہیں ہوتے جب تک یہ ادا نہ کیا جائے اور اس سے معدرت و معافی نہ ماغ لی جائے یہ پانچ چیزوں کو درائیات رکھیں اور ان کے بارے میں اللہ حسول کا فیصلہ کیا ہے لَيْسَ لَهُنَّ كَفَارًا ایک پانچ بدترین گناہ ہیں جن کا کوئی عمل کفارہ نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو ان پانچوں برائیوں سے بچائے جن کا کوئی کفارہ نہیں اور جو ہمارے نیک عامال اور آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نزی فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی